بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایسے ہی سچے واقعہ سننے کے لئے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لینا دوستو آج کو جو واقعہ ہے وہ ہے بیت المقدس کی فتح اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا عجیم و شان کارنامہ دوستو وہ نہ صرف اسلام کے اتیاز میں بلکہ دنیا کے اتیاز کے محصور تارین اور فتحین و حکمارانوں میں سے ایک تھے وہ سن 1136 عشوی میں موجودہ ایراک کے شہر تقریات میں پیدا ہوئے اور ان کی جیر اے قیادت ایوبی سلطنت میں مچر سام یمن ایراک حضاج اور دیار اے بکر پر حکومت کی سلاہ الدین ایوبی کی بہددری ذرعات حسن خلق سخاوت اور بردباری کے بہاس نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ان کی عزت کو نگاہ سے دیکھتے تھے سلاہ الدین ایوبی نے دو اپٹمبر 1187 عشوی کو یوروپ کی سیوکت پوجھ کو عبرتناک سکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا سلطان سلاہ الدین ایوبی نشلن کرد تھے اور 1137 عشوی میں تقریات کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب ایراک میں ساملے شروع میں وہ مسلمان نارددین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے دوستو مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان سلاہ الدین ایوبی موجود تھے اور اس کے سپاہ سلار سیرکل سلاہ الدین ایوبی کے چاچا تھے مصر فتح ہو جانے کے بعد سلاہ الدین ایوبی کو 564 ہزری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اس جمانے میں 579 ہزری میں انہوں نے یمن پر بھی فتح کر لیا تھا دوستو نارددین جنگی کے انتقال کے بعد سلاہ الدین ایوبی حکمرانی پر کابی جوئے اور سلطان سلاہ الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نورددین جنگی پر بھی باجی لے گئے ان میں سنگھرس کا ججبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس یعنی مسجد اے اکسا ییروسلم کی فتح بھی ان کی سب سے بڑی خواہیش تھی دوستو مصر مصر بات سلاہ الدین ایوبی نے سن 1182 اسوی تک سام محصول حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں سامل کر لیے تھے اس دوران میں سالیوی سردار رینالٹ کے سات لگ بھگ چار سالہ معادہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے لیکن یہ وعدہ محص کاغذی تھا دوستو یوروپی فوج لگاتار کرو سیٹس اور کافیلے کو لوٹ نے میں ویست رہتی تھی سن گیارہ سو چھانچ اسوی میں کرو سیٹس کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالٹ نے یہ کوشش کی بہت سے دیگار عیسائی فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی کرس سے ہزار اے مقدس پر حملہ ور ہوا سلاود ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فورا رینالٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ہاتین میں اس تک پہنچ گئے سلطان سلاود ایوبی نے یہی دوسمنوں کے لشکر پر ایک ایسا اتیس گیر مادہ ڈلوائیا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی چنانچہ اس اتیس کے ماحول میں چار جولائی 1987 ایسوی کو ہاتین کے مقام پر تاریخ کے خوفنات تارین جنگ کا آگاج ہوا اور اس جنگ کا نتیجے میں تیس ہزار کروسیڈز کی بھی مارے گئے اور اتنے ہی کیدی بنا لیے گئے رینالٹ گرفتار ہوا اور سلطان سلاود ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کر دیا دوستو اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی ہاتین کی پتے کے بعد سلاود دین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رکھ کیا ایک ہفتہ تک خوریج جنگ کے بعد مسیعہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور رحم کی در فاکت کی دوستو دو اکٹومبر 1187 کو بروج جما بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطینیوں میں عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا دوستو بیت المقدس کی فتح سلطان سلاود دین ایوبی کا ایک عجیم و شان کا نامہ تھا جو سلاود دین ایوبی مسجد اے اقصہ میں داخل ہو کر نورد دین جنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نورد دین جنگی کی خواہش سلطان سلاود دین ایوبی کے ہاتھوں سے پوری ہوئی دوستو سلطان سلاود دین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کی جو اس سہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوجیوں نے کیا تھے سلاود دین ایوبی نے ایک مثال پتہ کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے دوستو انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیح کو امن دے دیا اور جو گریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم سلاود دین ایوبی کے بھائی مالک آدل نے خود ادا کی اور دوستو بیت المقدس پر پتہ کے ساتھ ییروسلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی دوستو آپ کو ہمارا یہ وقت کیسا لگا وقت اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں دوستو اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ